بریک کے بعد خوش آمدید اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا بہت سارے بیگنا افراد اس کا مطلب بھیت چر جاتے تھے وہ کرائیم میں ملوث نہیں ہوتے تھے لیکن ایف آئی آر میں ان کے نام درج ہوتے تھے اور وہ پیشیاں بھگتے تھے اچھا قدم ہے مزید اس کو ڈیجٹلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں نادیا انوار نے جوائن کیا ہے اور سلطان رن صاحب نے آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے سلطان صاحب میں آپ کی طرف آنگا آپ سینئر جنرلس ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو جی بالکل اقدام تو ظاہری اچھا ہے میرا جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ اقدام ظاہری تو اچھا لگ رہا ہے لیکن حکمرانوں کی جو نیت ہے جس نیت سے یہ امینمنٹ لائی جا رہی ہے جو تحمیم لائی جا رہی ہے تو اس سے یہ خانچہ پیتا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے پسندی دام مرضیمان ہوگی ان کو رلیف دیں گے وہ دم دراتے پھرتے رہیں گے بلے وہ کسی بلے مقدم میں مطلوب کیوں نہ ہو اور جو ان کے مخالفین ہوگی حکومت کے ان پر شک لائکو کی جائے گی بھائیے برابر انکواری میں بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ کراہ میں یا اس گناہ میں یہ ملوثت نہیں ہے اس لیے اس بلکل میں جو بطنیت ہی ہے اس پہ ہمارا اعتماع نہیں کیونکہ سیدھوکبت اپنا اپنی جو اعتماد ہے وہ کون میں جی ہے ٹھیک ہے سلطان 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 آپ کو نہیں لگ رہا کہ بے گناہ لوگوں کا ایف آئی آئر میں نام درج ہوتا تھا اور وہ کرائم میں ملوث نہیں ہوتے تو ان کو یہ رلیف مل جائے گا عام عوام کو لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو ایسا آپ کہہ رہے کہ نیت پر شک ہے تو ذرا الیبریٹ کریں اپنا وضاحت کریں کیسے کراچی سے کشمہ اور پوری سندھ میں آج کل سندھ پولیس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے صحافیوں صحفیوں 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 سیاسی مخالبین کے خلاف مکردنات بنا جا رہے ہیں کس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ سب ساری کہانیاں سب کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے کہ سندھ پولیس کو کس طرح صدح حکومت نے پی ٹیم بنا کے جو ہے رکھا ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں کسی سگردال میں جب کرفتاری سے رہائی اور آزادی کے اپنا کس صدح حکومت کو مل جائے میں سمجھتا کہ گھر کا ایک فورس بن جائے گا اور کی مرضی اس کو پڑے گی تو کرفتار کرے گا جس کے پہ مرضیوں کی نہیں پڑے گی کہیں کہ بھئی یہ جو ہے اس کے کیا ثابت نہیں ہوتا یہ مل رس دیتا اور اس پیشنگ کے پڑے پر مقدم حدث کیا گیا تھا اس لئے اس کو لے لیت دے کر اس کو امکرستان دیتے اس کو دوائے رہائی جی آجاتی ٹھیک ہے سلطہ ام صاحب آپ موجود رہے ہیں نادیا انوار کہ آپ کال پر موجود ہیں نادیا آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہی ہیں بینگ اپ جنرلسٹ اور آپ اسپیشلی پولیس افسران کے ساتھ اور اسپیشلی کرائیم پر آپ پروگرام کرتی ہیں تو آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہی ہیں کیونکہ مختلف ہم آرہا لے رہے ہیں ابھی میرے ساتھ سلطان انوار موجود ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے بھی یہ قانون بنایا گیا ہے تکل جاتے جو سب سے زیادہ جو پروبلم میں جو لوگ آتے ہیں جن کی پہنچ نہیں ہوتی ہے جو عام عوام ہوتی ہے وہ اگر اس طرح کی سینیڈیو میں پھنچتی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں اور مختلف قسم کے کیسز میں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ابھی بھی ان بول ہے جس کی وجہ سے وہ پیشنہ بھوگت رہے ہیں اور ابھی ان کا مطلب کہ ان کی آگے سریر اور ان کے آگے زندگی میں بڑی بھائی نادیا نادیا سوری فور انٹر ابھی سلطان رن ساب نے ایک پوائنٹ ریس کیا انہوں نے کہا اور ابھی میری کچھ وقلا سے بھی اسی پروگرام میں بات ہو ریتی انہوں نے کہا کہ ایو پر ریس پنسیبیلیٹی زیادہ بڑھ جائے گی اور ایک اکربہ پروری کا انصر بھی ہم نے سوسائیٹی میں دیکھا ہے کہ اپنا نوازی ایک جوئرنل عوام کی بات کی جائے تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اس سینیریو میں پھلسے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں دیکھیں ان کی بات ان کی رائے اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہوگی لیکن اس پہ کہتا نا کہ ایک مجوریٹی پبلک کو ریلیس ملے گا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کا سین حکومت نے کوئی اقتدام کیا تو وہ بہتر ہے اگر اگر اس میں مزید بہتری آئے گی ٹھیک ہے آپ نادیا میں سلطان کی طرف آتا ہوں رنس آپ نے خدشات کا اظہار اٹھیا لیکن اس پہ بھی تو آپ اپریشیٹ داخل ہوتا تھا اور وہ نامزد کیے جاتے تھے جس کا کسی کرائم سے اس کا لینا دینا نہ ہوتا تھا لیکن اب اس چیز کو تو ختم ہو جائے گی اس نیرول سے میں سمجھ رہی ہے کہ یہ جو بل لا رہے ہیں اس کے اثرات اچھے نہیں پڑے گی میں تو کسی اور جانب مجبور ہو رہا ہوں کیونکہ سند حکومت جس طرح سے اختاری ترمیم کے بعد جو وفا کی جانب سے جی اختیارات یا ملے اختیارات جو ہیں ان کا استعمال کر رہی ہے اس کے پیچھے سند حکومت کا ارادہ اس طرح ہے کہ وہ لا گانوٹ کی اور اخر پروری جائے تاکہ وفا کو اختیاری ترمیم ختم کرنے پر وفا مجبور ہو جائے اور اس کسیم کی سیچوشن کریٹ ہو جائے تاکہ سیاسی طور پر یتیم ہونے کیلئے پاولا کریں لوگوں کے پاس جائیں کہ اختیاری ترمیم ہونے پڑی جفا کشی کے پاس مندر گائی لیکن وفا پاس رکھے آئے دن لوگوں کے خلاف پورے شر میں چھوٹے مکرماز بنایا جا رہے ہیں اب لوگوں کی گفتاری کا اختیار بھی اپنے پاس رکھے گے تو پھر انہوں نے اپنی نیچی چیئر بنا کر گے جس کو چاہے وہ گفتار کروائے جس کو چاہے وہ آزاد کرے چلنے کے لیے اپنے لوگوں کو ریلیس دینے کے لیے یہ بیلائی جا رہا ہے اور صرف اپنے لوگوں کو ریلیس دیکھیں ماں سببائیس کا کوئی اور مقصب نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بہت کانونی جو ماہرین ہیں یا سیول سوسائٹی یا جرنلزم سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلا جواز ایف آئی آر داخل ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس سے تو اور بھی مطلب اپنا نوازی کا ایک تاثر جاتا تو سندھ حکومت کیسے پھر اس کو لیبریٹ کرے گی دیکھیں یہ تو جو چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں دیکھیں انصاف کا خبزان ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے انصاف کا خبزان ہے ہمارے ہاں اور اس سے یہ ہے کہ جن کے اوپر کیسز اثر انداز نہیں ہوتے وہ ایسے بھی نہیں ہوں گے وہ ایسے بھی نہیں ہوں لیکن اس جو اگر ان کا مقصد ہے اپنے لوگوں کو سیف کرنا تو وہ تو ویسے بھی کریں گے اگر یہ لا نہیں بھی ہوگا کیونکہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہمارے 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 انصاف کا بڑا خبزان ہے تو وہ تو ویسے بھی سیف ہوں گے لیکن اس چیز سے یہ چیز ہوگی موسیقی